الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على نبینا وحبیبنا وعمامنا وقدواتنا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد آج میں مختصرا گفتگو کروں گا ایک اہم موضوع پر اور وہ ہے ہدایت اور گمراہی کا قانون زابطہ کیا ہے قرآن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لئے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا اللہ نے ہدایت دے دی تو کیا قانون ہے یہ اللہ کا ہم عموماً استعمال کرتے ہیں ایک اسطلاح بس یہ اللہ نے انہیں توفیق دے دی بس یہ وہ نماز آپ نے پڑھ بس یہ اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے اللہ نیک کام کریں بس اللہ توفیق دے گا تو یہ کر لیں گے اس معاملے میں کیا ذابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے ہدایت اللہ کسے دیتا ہے گمراہ اللہ کسے کرتا ہے اور پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ نے خود گمراہ کر دیا ہے تو پھر اللہ اسے جہنم میں کیوں ڈالے گا اور اگر اللہ نے ہدایت دی ہے انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں تو پھر وہ ہدایت پانے والا جنت کا مستحق کیسے بن گیا ایک طرف اللہ نے کچھ کو گمراہ کر دیا اور کچھ کو عدائت دے دی تو پھر جن کو گمراہ کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کا فرمارہ جہنم میں ڈالیں گے اور دن کو عدائت دی ہے وہ جنت میں ڈالیں گے تو اگر اللہ نے عدائت دی ہے اور گمراہ کیا ہے تو پھر یہ جزا و صلاح کیسے تو سب سے پہلے ہمیں یہ چیز سمجھ لینے جائیے کہ یہ دنیا اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیے اور اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وسائل دیئے ہیں جو امتحان کے لیے ضروری ہیں ان میں ایک چیز تو ہے عقل اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے سب سے بڑی چیز پھر یہ ہے سننے اور دیکھنے کی قوتیں یہ ٹولز ہیں عقل کے انسان دیکھتا ہے عقل فیصلہ کرتی سنتا ہے عقل فیصلہ کرتی تو اگر فرض کریں یہ ٹولز نہیں ہیں نہ آدمی کو سنتا ہے نہ دیکھتا ہے تو عقل اس کی کوئی کام نہیں کر سکتی تو عقل جو ہے وہ بنیادی کردار ہے اس کا امتحان میں جو اللہ تعالیٰ یہاں دنیا میں لے رہا ہے اس لیے جس شخص کی عقل نہیں ہے وہ اسے امتحان میں شامل نہیں ہے بے شک سنتا ہے دیکھتا ہے عقل نہیں ہے تو دنیا میں کوئی اس کا امتحان نہیں ہو رہا اور جہاں عقل انسان کی ختم ہو جائے گی زندگی کے کسی بھی لمحے میں تو وہیں امتحان رک جائے گا مثلا ایک شخص ٹھیک تھاک تھا جو بھی عمل کر رہا تھا مثلا چالیس سال کی زندگی میں پاگل ہو گیا تو وہیں اس کا امتحان رک گیا اب وہ دیکھا جائے گا عقل ختم ہونے سے پہلے کیا کر رہا تھا جو پیپر اس نے حل کیا ہے وہ ہے اس کا پیپر اب عقل ختم ہونے کے بعد کیا کر رہا ہے ختم کوئی باد پرس نہیں اس کے کسی معاملے کو نہیں دیکھا جائے گا اور یہ امتحان شروع کب ہوتا ہے یہ تنہی شرط عقل کے لیے شروع کب ہوتا ہے جب انسان بالغ ہو جاتا ہے کیوں عقل اس وقت اختا ہو چکی ہوتی ہے اور دوسری جو چیز ہے اس امتحان کے لیے وہ ہے ازادی انسان ازاد ہو اپنے فیصلے کرنے میں اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو ازادی دی جائے من شاہ فل یومن و من شاہ فل یقفر ایمان لانا چاہتا ہے ایمان لائے جو کفر کرنا چاہتا ہے کفر کرے ازاد محول ہو اس لیے اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ لا اقراح فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں اللہ کے انبیاء کی طرف سے بھی کوئی جبر نہیں اور اگر دوسری طرف سے کوئی جبر ہو رہا ہو شیطان شیطانی کفتیں تو وہ بھی اسلام اس کو بھی چاہتا ہے ختم کیا جائے وہ بھی نہیں اجازت ہونی چاہیے کسی کو تو ایک طرف اللہ نے انسان کو ازادی دی اقل دی امتحان کے لیے اور پھر اس امتحان میں ایک طرف اللہ نے انبیاء بیجے رہنمائی کرنے کے لیے اللہ کی طرف بلانے والے صحیح راستہ بتانے والے کہ صحیح راستہ کیا ہے دنیا میں انسان کے لیے صحیح عمل کیا ہے کس طرح اسے زندگی گزار نہیں ہے دنیا میں اور دوسری طرف شیطان ابلیس یا اس کی قوتوں کو بھی اللہ تعالی نے مولد دے دی کہ انسانوں کو صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کرنے کی مولد دے دی ابلیس نے جب چیلنج کیا اور مولد مانگی مجھے دے دے تو اللہ تعالی نے مولد دے دی مجنود ابلیس ابلیس کے لشکر ہیں ابلیس اکیلہ نہیں ابلیس کے پیروکار اس کے لشکر قیامت تک جو آئیں گے اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شیطان جی صرف ابلیس اجن نہیں سورہ الناس میں کیا ہے من الجنت والناس کہ یہ جو وسوساندادی کرتے ہیں اللہ دی وسوس و صفی صدور الناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوساندادی کرتا ہے من الجنت والناس وہ جنوں میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی ہیں اس کے پیروکار جن بھی ہیں شیعتین شیعتین جن سارے جن نہیں جن میں مسلمان بھی ہیں جو شیعتین ہیں وہ جنوں میں بھی ہیں اور شیعتین انسانوں میں بھی ہیں بلکہ آج کل شاید جو شیعتین انس ہیں ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں طاقت زیادہ ہے وسائل زیادہ ہیں کہیں آپ نے سنا ہے کہ وہ جی شیطان کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے جنوں نے ملکے کوئی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے وہ یوٹیوب پہ جنوں کے پروگام آتے ہیں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ طریقے بتا رہے ہوتے ہیں وہ فلان فلان ٹی وی جنوں نے بنایا ہوا جنوں کا تو کہیں نظر نہیں آ رہا شیعتین ہیں جن کا لیکن شیعتین انس جاں ہیں ان کے پاس آ جاتا ٹی وی ہیں ویب سائٹ بنی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ بڑا کچھ آ رہا ہے جو بھی اس وقت الیکٹرانک وہ سارا میڈیا اس پہ اور سوشل میڈیا پہ ہر طرف یہ مسائل شیعتین ہیں انس کو ملے ہوئے اور دوسری طرف اللہ کی بندگی کی طرف بلانے والے جو انبیاء کے پیروکار ہیں ان کو بھی ملے ہوئے تو یہی اللہ چاہتا ہے کہ یہ ہو کش مکش ازادی ہو ایک طرف اللہ کے انبیاء یا ان کے پیروکار دین کی دعوت دے رہے ہوں ازادی کے ساتھ اللہ کی طرف بلا رہے ہو اور دوسری طرف شیعتین اور ان کے پیروکار ان کو بھی ازادی ہو وہ بھی جو کچھ کرنا چاہتا ہے کریں گوڑے تو ڈالیں اپنے کوششیں اپنی کر لیں اور انسان فیصلہ کرے اس عقل سے کام لے کر جو اللہ نے اسے دی ہے وہ مسائل سوچنے اور سمجھنے کے دیکھنے کے سارے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے خیر کیا ہے اور شرک کیا ہے اور صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے اور عقل اللہ تعالی نے ہر شخص کو اتنی دی ہوئی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے لوگ اتنے سادہ نہیں ہیں جتنا بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ بولے سے بننے نہیں جی مجھے تو پتہ نہیں چلا ایسے نہیں ہے معاملہ ایسا نہیں ہے انسان اپنے دنیا کے سارے معاملات بڑے سوچ سمجھ کے کرتا ہے یہ پتہ چل جاتا ہے یہ جھوٹا ہے یہ فراڈی ہے تو دین کے معاملے میں تو یہ نہیں ہو سکتا نہیں کہ وہ آنکھیں بند کر لیں اور مجھے جی پتہ نہیں چلا یہ نہیں یہ قبول نہیں کیا جائے گا ایسے اللہ تعالی نے جو عقل دی ہے انسان کی وہ بہت بڑی ہے تو یہاں اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ہر انسان اپنی عقل سے کام لے کے غور و فکر کر کے سوچ سمجھ کر ازادی کے ساتھ فیصلہ کریں اس نے کس راستے پہ چلنا ہے اس میں کوئی جبد نہیں کس راستے پہ چلنا ہے اچھا اب جو انسان غور و فکر کر کے کائنات میں نشانیاں دیکھ کر بات سن کے دلیل کے ساتھ اپنی عقل سے ایمان لانے کا ارادہ کرتا ہے فیصلہ کرتا ہے پچان لیتا ہے کہ یہ ہے حق راستہ اور ایمان لانے کا ارادہ کرتا ہے اس نے پرمیشن دے دی اللہ کے ہاں درخواست دے دی میں ایمان لانا چاہتا ہوں اللہ اسے اجازت دے دیتا ہے ایمان اللہ نے کی اس نے کہا اللہ کی اجازت کے بغیرے تو کوئی نہیں ہو سکتا کائنات میں کوئی کام نہیں ہو سکتا اللہ نے اسے اجازت دے دی ایمان اللہ نے کی یہ ہے چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے فرمائے اللہ نے اسے ہدایت دے دی یہ مطلب نہیں کہ وہ تو بیٹھا ہوا تھا گھر میں سویا ہوا تھا آرام سے وہ اللہ کا فرشتہ گیا جی پکڑ کے لیا ہے کان سے لاؤ جی اس کو ذرا انجیکشن لگا ہوا ہدایت کا ایسے نہیں ہوتا جو خود ہدایت نہیں چاہتا اللہ قطن اسے ہدایت نہیں دیتا جبر تو ہے ہی نہیں تو جو ارادہ کرتا ہے اللہ اسے اجازت دے دیتا ہے اسے اجازت کا نام ہے اللہ نے اسے ہدایت دے دی ایمان قرآہ سے پہ چلا دیا چاہا دوسرا ایک شخص ہے جو اسی طرح اپنی اقل سے کام لے کے ارادہ کرتا ہے گمراہ ہونے کا گمراہی قرآہ سے پہ چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہاں بھی تو اللہ کی اجازت چاہیے نا گمراہ ہونے کے لیے تو اللہ اسے اجازت دے دیتا ہے تو چونکہ اللہ کی اجازت سے ہوا ہے اللہ نے اجازت دی ہے ہے تو وہ گوہ ہے کہ اللہ نے اسے گمراہ کر دیا یعنی گمراہ ہونے کی اجازت دے دی جو ہے معاملہ گمراہ ہونے کی اللہ اجازت دیتا ہے جس کو اللہ کہتا ہے اللہ نے گمراہ کر دیا نیکی کی اللہ اجازت دیتا ہے جس کو اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے نیکی کے راستے پہ چلا دیا اسی طرح جو کہا ہے جی اللہ نے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا جلوں پہ مور لگا دی تو وہ بھی یہی ہے جلوں پہ مور اصل میں آپ جب دین کا کام کر رہے ہوں دعوت دے رہے ہوں تو خود بہت سمجھا جاتی ہے تجربے ہوتے ہیں کہ کس طرح دنوں پر مورے لگتی ہیں ایک انسان اچھا بلا پڑا لکھا سوچنے سمجھنے والا عقل رکھی ہوئی ہے بات کریں تو نظر آتا ہے کہ بالکل عقل سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے کس وجہ سے کسی تاثب کی وجہ سے کسی حسد کی وجہ سے ہٹ درمی کی وجہ سے کوئی نسلی تاثب ہے کہیں لسانی ہے کہیں مذہبی ہے عقل کو تعلی لگ جاتے ہیں تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں دل پہ مور لگی رہی ہے وہ مور خود انسان لگاتا ہے وہ اپنی عقل کو خود تعلی لگاتا ہے وہ اپنی آنکھوں پہ خود پردہ ڈالتا ہے تو چونکہ وہ خود جو پردہ ڈال رہا ہے وہ اللہ نے اجازت دی ہے تو پردہ ڈالا ہے اس نے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ نے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا وہ مور جو اس نے خود اپنے دل پہ لگائی ہے وہ اللہ کے اجازت دی ہے تو مور لگی تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے مور لگا دی تو کائنات میں ہر چیز اللہ کے اجازت سے ہو رہی ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے اسے گمراہ کر دیا اور اللہ نے اسے حدیعت دی دی ورنہ یہاں حدیعت اور گمراہی میں کوئی زبردستی نہیں ہے اگر زبردستی اللہ کسی کو گمراہ کر رہا ہے وہ نہیں چاہتا اس نے تو کوئی ارادہ گمراہی کا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا یا مثلا آج کل جیسے کمپیوٹر میں قرآن دار دی ہو رہی ہے کرو جی گمراہ کن کو کرنا ہے یہ لسٹ ایک نکل آئی ان کو گمراہ کر دو یہ لسٹ ایک نکل آئی ان کو دہ دے دو اگر اللہ نے فیصلہ کیا ہے گمراہ کرنے کا انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں تو پھر ان کو اللہ جہنم میں کیسے ڈالے گا جہنم میں ڈالنا پھر عدل ہوگا تو اللہ تو عدل کرنے والا ہے یا جن کا کوئی عدائت کا خود ارادہ نہیں تھا اللہ نے زبردستی عدائت دے دی تو پھر یہ عدل ہوگا کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے تو عدائت کو ریوڑیاں نہیں ہیں جو بانٹی جا رہی ہیں جو دائیں طرف آگیا جو اسے عدائت کی ریوڑیاں دے دو اور جو ادھر آگیا اسے گمراہی کی دے دو وہ ایسا نہیں ہے عدائت خود انسان اس کا فیصلہ کرتا ہے خود ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو توفیق دیتا ہے جس ہم کہتے ہیں توفیق دینا وہ ہے کہ اجازت اللہ نے دے دی اور گمراہ ہونے کا بھی خود انسان فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دے دیتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ورنہ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو شیطان پیدا کیا ہے بعض اپنا لوگ کہتے ہیں نہیں وہ جی ہر انسان کے ساتھ اللہ نے شیطان بھی پیدا کیا ہوا عبریس کو اللہ نے شیطان پیدا کیا تھا نہیں اللہ نے جنوں کے طور پر جیسے جن نے پیدا کیا وہ خود کمراہ ہوا نا تو اگر اللہ نے شیطان پیدا کیا ہے کسی کو تو پھر اسے جہنم میں جب اللہ ڈالے گا تو عدل ہے کہ اللہ نے خود پیدا ہی شیطان کیا ہے اور پھر اللہ اسے جہنم میں ڈال رہا ہے تو اللہ تو عدل کرنے مالا ہے وَمَا رَبُّكَ بِذَلَّهَ مِنْ لِلْعَبِينَ تیرے رب ذرہ برابر بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے تو یہ تو ناظباللہ ظلم بن جائے گا کہ اللہ نے خود کسی کو شیطان پیدا کیا ہے اور پھر اللہ اسے جہنم میں ڈال رہا ہے اللہ نے خود کسی کو گمراہ کیا وہ اتنی ہونا چاہتا تھا اور پھر اللہ اسے جہنم میں ڈال رہا ہے تو اللہ نے نہ کسی جن کو شیطان بنایا ہے شیطان آدمی اپنے عمل سے بنتا ہے ازادی سے بنتا ہے جو اللہ نے سے دیئے انسان بھی شیطان بن جاتا ہے اور جن بھی شیطان بن جاتا ہے اچھا پھر دیکھیں کہ جہاں ازادی انسان کی نہیں ہے کسی میں زبردستی ہو رہی ہے زبردستی کسی کو کافر بنایا جا رہا ہے اس کے دل میں کیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے اللہ پر ایمان لائے دل میں ایمان ہے اس سے زبردستی کلمہ کفر کروائے جا رہا ہے تو یہاں وہ کافر نہیں ہو جائے گا اللہ تعالی نے اجازت دے دی ہے کلمہ کفر زبان سے کیا بھی دے موت کے در سے زبردستی ازادی اس کی ختم کر کے کلمہ کفر کلوا بھی لے تو مومن ہے وہ کافر نہیں ہے اسی طرح اگر کسی کافر سے زبردستی کلمہ تحید کلوا لیا جائے وہ اپنی ازادی سے نہیں اللہ پر ایمان لائے رہا بندگوک اس کے سر پر آکھ کے کہا جائے کلمہ پڑھو اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ بھی مومن نہیں ہے یہاں ازادی کا بنیادی کردار ہے کہ آپ ایمان وہ ہیں جو ازادی سے آپ ایمان لائے ہیں کفر وہ ہے جو اپنی ازادی سے آپ نے کفر کیا ہے جبر سے لائے ہوا کفر بھی کفر نہیں ہے اور جبر کے ذریعے جو ایمان ہے وہ بھی ایمان نہیں ہے تو یہاں دو بنیادی چیزیں ہیں جن کا کردار ہے انسان کے امتحان میں ایک اقل جو اللہ تعالی نے دی ہوئی ہے اور ایک ازادی جو ملنی چاہیے اس لئے اسلام چاہتا ہے کہ ازادی ہو لوگوں کو ازادی دلوائی جائے کوئی کسی قسم کا جبر نہ ہو تاکہ صحیح طریقے سے امتحان ہو اچھا محول ملے لوگوں کو امتحان دینے کا تو جو کچھ بھی ہو وہ دلائل کے ساتھ بات ہو رہی ہو اہل حق بھی دلائل سے بات کر رہے ہوں اقل و فطرت کے دلائل دے رہے ہوں اہل باطل جو ہیں ان کو بھی ازادی ہے دلائل سے وہ بھی جو کچھ گوڑے دوڑانا چاہتے ہیں گمراہ لوگوں کرنے کے لئے دوڑا لیں اللہ تعالی نے شیطان کو جو ازادی دی ہے مولت دی ہے تو وہ یہی ہے نا شیطان کے چیلے ہیں ان کو بھی یہی ازادی دی ہے لیکن یہاں کوئی جبر کرنے کی کوشش کرے گا نہ اس کا آت پکڑا جائے گا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا اس کی اجازت نہیں ہے تو یہ ہے ادائیت اور گمرائی کا اصل قانون جو اللہ تعالی نے رکھا ہے اور اسی کے مطابق معاملہ ہو رہا ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں قرآن میں بار بار اللہ تعالی جو لوگوں کو مخاتم کر رہے ہیں کہ کیا تم اقل سے کام نہیں لیتے تھے آگے سورہ یاسین میں ہی آ رہا ہے کہ اے آدم کی اولاد ابلیس نے تم میں سے اتنی خلق کسیر کو گمراہ کر لیا کہ کیا تم اقل سے کام نہیں لیتے تھے تو انسان کو اصل جو طاقت اللہ نے دی ہے وہ یہی ہے کہ اقل سے کام لیں اور آج بدقسمتی یہ ہے انسان کی ہماری سب کی کہ ہم دنیا کے معاملات میں اقل کو استعمال کرتے ہیں بہر معاملے میں لیکن دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں یہ اقل کا اس میں داخل ہی نہیں ہے حالانکہ سب سے زیادہ جس معاملے میں اقل کی ضرورت ہے اقل استعمال ہونی شاہی ہے وہ ہے ہی دین اس لئے کہ دنیا میں آپ نے اقل صحیح استعمال نہیں کی کوئی غلط سودہ کر لیا کوئی غلط فیصدہ کر لیا کوئی غلط ایگریمنٹ کر لیا تو چلو دنیا میں نقصان ایک دو دفعہ ہو گیا پھر آپ سیکھ جائیں گے دوبارہ ممکن ہے موقع مل جائے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں دنیا بھی نقصان کر بیٹھے اقل سے کام نہیں لیا لیکن اگر آخرت کے بارے میں دین کے بارے میں اقل سے کام نہ لیا تو پھر جو نتائج نکلیں گے آخرت میں اس وقت پھر کیا ہوگا پھر واپس بیجا جائے گا نہیں دوبارہ موقع ملے گا نہیں تو آخرت کا معاملہ دین کا معاملہ زیادہ حساس ہے وہ زیادہ خطرناک معاملہ ہے کہ جہاں اقل کو استعمال کرنا چاہیے اور پھر بعض لوگ آکے کہتے ہیں نہیں جی دین میں تو اقل کا دخل ہی نہیں ہے بھر دین میں ہی تو اقل کا دخل ہے دین تو ہے ہی سارا اقل کے مطابق اللہ پر ایمان لانے کی جو دعوت دی جارہی ہے قرآن میں وہ سارے اقلی دلائل دی جارہے ہیں اقلی دلائل دی جارہے ہیں سارے اللہ پر ایمان کے رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے لیے سارے اقلی دلائل دی جارہے ہیں اسلام دین نے حق کا ہے اس کے لیے سارے اقلی دلائل دی جارہے ہیں حتیٰ کہ دین کے احکام میں جو چیزیں ہیں جو حکمتیں ہیں نماز کی کیا حکمت ہے روضے کی کیا حکمت ہے حج کی کیا حکمت ہے اللہ نے جو حرام کیا ہے اس میں کیا عقمتیں ہیں عقلی دلائل ہیں سارے ہم عقل سے ثابت کریں گے کہ اسلام دین نے حق ہے تو دین میں تو ہیں ہی عقل کا سارا معاملہ بے عقلوں کا دین تو نہیں ہے یہ بے عقلوں کو تو اس میں کوئی دخل ہی نہیں بعض لوگ مثال دیتے ہیں وہ جی عدرت علی کی طرف ایک قول منصوب کیا ہوا ایسا ہی یہ دین اگر عقل پہ مبنی ہوتا تو مسہ جو ہے وہ موضوع کے نیچے کے سکہ ہوتا بلکہ یہ تو الٹا الٹی بات ہے دین عقل پہ ہے اس لیے موضوع کا اوپر والے اسے مسہ کے لیے کہا گیا نیچے والے کا نہیں کیوں کہ مسہ کوئی پاؤں دونا مراد نہیں ہے جراب میں موضوع دونا مراد نہیں ہے مسہ تو ایک نشانی ہے تاکہ آپ کو یاد رہے بس کہ وقتی طور پہ آپ کو کوئی رکھ سر دی گی یا اصل پاؤں دونے ہیں تو اشارہ کے ایسے کر دیں بس وہ پاؤں دونے مراد ہیں ایک عقل یہی کہتی ہے کہ موضوع کا اوپر کا عقل یہ کہتی ہے کہ موضوع کا اوپر کا حصہ ہونا چاہیے مسہ نیچے کا نہیں کیونکہ دونا تو مقصد ہی نہیں ہے پھر یہ ہے کہ نیچے آپ درہ مسہ کر کے دیکھیں گلہ کریں نا نیچے موضوع یا جرابیں ہوں تو کیا بنے گا اور زیادہ مٹی لگ جائے گی نیچے تو عقل کے خلاف ہے نیچے کے حصے کا مسہ اوپر کے حصے کا حضرت علی جیسے عقل رکھنے والے اللہ تعالیٰ نے جنہیں سب سے زیادہ دین کے معاملات کو سمجھنے اور فیصلے کی قوت عطا کی تھی اتنی عظیم عقل اللہ تعالیٰ نے دی تو ان کی طرف ایسی باتیں منصوب کی جارہی ہیں کہ دین دین میں سارا تعلق عقل کا ہے جن کی مت ماری جائے گی نا دنیا میں وہی بیڑا غرق ہوگا آخرت میں بھی تو جگہ جگہ جو مشرقین ہیں جو قرآن نے جگہ جگہ دیکھے میں آگے اشارے کروں گا جہاں ہی تھی آئیں گی تو یہی تو ان کو کہا جا رہا ہے نا کہ کیا تمہاری مت ماری ہوئی تھی کہ دنیا میں تم یہ رکھنے کرتے رہے کہاں تھی عقل تمہاری عقل سے کام کیوں نہیں لیا تو دین جو ہے سارے کے سارا اس کا داروں مدار عقل پہ ہیں عقلی ہی دلائل ہم دیں گے اللہ کی ذات کے لیے اللہ کی بندگی کا حق ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے ہم عقلی دلائل دیں گے اسلام کے دین حق ہونے کے لیے ہم سارا عقلی دلائل دیں گے باقی دین کے حکام کے لیے بھی عقلی دلائل دیں گے تو دین سارے کا سارا مارا دین فطرت ہے عقل کے مطابق ہے عقل والوں کے لیے اللہ نے اس کو نادل کیا ہے اور امتحان میں وہی لوگ شامل ہیں جن کو عقل اللہ نے دی ہوئی ہے ہاں اگر کوئی عقل سے کام نہیں لے رہا تو وہ لگ بات ہے امتحان تو دے رہا ہے نا عقل سے کام لے لیکن عقل میں شامل امتحان میں وہ ہوگا جس کے بعد عقل ہے اگر عقل نہیں ہے پاگل ہو گیا ہے تو امتحان میں شامل نہیں ہے تو یہ مختصرا بات تھی جو اس معاملے میں میں کرنا چاہتا تھا ناہتر گمرائی کا جذاب تھا اللہ تعالیٰ رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی تحفیق قطاب فرمائے وآخرتہ وآلہ الحمدللہ رب العالمین